بسم اللہ الرحمن الرحیم جب امریکیوں نے چینیوں سے شکوا کیا تھا کہ ان کی غیر مشروط حمایت کے سبب پاکستان اتنا بگڑ گیا ہے کہ کسی کی نہیں سنتا تو پیپلز لیبریشن آرمی کے چیف جنرل زینگ قوانکائی نے کہا تھا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے دوستو میں ہوں ڈاکٹر ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولے گا ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈس ایپ فیس بوک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کنارہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو میں خوبصورت شیئر سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ ریشن کے راستوں پر چلے ہیں جو کاروان دوستو پاکستان اور چین دو ایسے ملک ہیں جو دوستی کے لازوال رشتے میں بندے ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں دنیا میں پاکستان اور چین جیسی مخلصانہ اور مضبوط دوستی کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں اس دوستی کو ستر سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج تک اس میں کوئی درار نہیں آئی بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس دوستی کے خوب چرچے رہے ہیں کچھ ممالک اس دوستی کو مثال بنا کر اپنے مستقبل کی راہیں ہموار کر رہے ہیں جبکہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن سے یہ دوستی حضم نہیں ہو رہی ان میں ہندوستان اور امریکہ سرے فیرست ہیں جن کے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو دوستو ہر نیا تلو ہونے والا سورج پاک چین دوستی کو مزید توانا اور مستحقم بنانے کا پیغام لے کر آتا ہے اور یہ ایک کھلا ہوا راز ہے کہ گزشتہ کئی عشروں سے پاک چین تجارتی تعلقات میں استحقام کے واضح اثار دکھائی دیا ہیں ہمسایہ ممالک کے ماں بین جہاں خیر سگالی کے تعلقات اور جذبات کا موجود ہونا ناگزیر ہوتا ہے وہاں دونوں کو ایک دوسرے کی معیشت اور دفاع کو مستحقم بنانے کے اشتراک کے عمل کے دائروں کو بھی وسط دینا پڑتی ہے چین اس لحاظ سے پاکستان کا وہ منفرد ترین دوست ہے جس کی قیادت نے شروع سے ہی پاکستانی معیشت تجارت اور دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیشہ تعاون بروے کار لانے میں کبھی کوئی ہلوہجت سے کام نہیں لیا جب بھی بین القوامی سفارتی محاذ پر پاکستان نے مبنی برحق کسی موقف کی علم برداری کی تو چین نے اصولی بنیادوں پر پاکستان کے موقف کی تائید و پشتبانی کو اپنا فریضہ جانا وطن عزیز میں پاک چین دوستی کی انگنت لازوال اور روشن یادگاریں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے دوستو پاکستان میں شاید ہی کوئی شعبہ زندگی ایسا ہو جس میں ترقیاتی کاموں کو بام تکمین تک پہنچانے کیلئے حکومت پاکستان نے چین سے مدد مستار لینا چاہی ہو اور چینی حکام نے اس میں کبھی پسو پیش سے کام لیا ہو دوستو یہی وجہ ہے کہ شہرائے کراکروم سے لے کر گوادر پورٹ تک پھیلے ہوئے جہازی سائز ترقیاتی منصوبیں چین کی مدد سے مکمل کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں دوستو وطن عزیز کے شہری پاک چین دوستی کو عظیم اور مثالی اہمیت کی دوستی جانتے ہیں بڑے قومی منصوبوں پر مسلسل امداد نے اس دوستی کو مزید مستحقم اور مضبوط بنا دیا ہے چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی کی تاریخ کی جڑیں زمین اور تاریخ میں انتہائی گہری ہیں پاک چین دوستی کے بارے میں بین لوکوامی سطح پر یہ کہاوت زبان زدہ عام ہے چین اور پاکستان کی دوستی بیر القاہل کی پاتال سے زیادہ گہری اور ہمالیا کی چوٹیوں سے زیادہ بلند تر ہے طویل دوستی کی یہ سنہری تاریخ پاکستان کے 21 کروڑ شہریوں کے نزدیک ایک عظیم سرمائے اور بیش قیمت اساسے کی حیثیت رکھتی ہے دوستو یہ دوستی اٹوٹ رشتوں پر بندی ہوئی ہے دونوں ممالک نے ہر کڑے اور آڑے وقت میں ایک دوسرے کا بھائیوں کی طرح ساتھ دیا ہے پاک چین دوستی میں مزید استحقام آنا شروع ہوا اور آج یہ دوستی عالمی برادری میں ایک زرب المثل کا روپ دھار چکی ہے دوستو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چین تیزی سے اُبھرتی ہوئی دنیا کی ایک بڑی اقتصادی طاقت ہے چینی حکومت نے ہر مشکل اور آڑے وقت میں پاکستان کا کھلے بندوں ساتھ دیا 1965 کی جنگ کے دوران چین نے پاکستان کی ہماجہتی امداد کی 1971 کی جنگ کے دوران بھی چین پاکستان کی ہماجہتی امداد کیلئے امادہ اور تیار تھا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے ارباب حکومت اور ارباب سیاست نے چینی پیشکش کا مصبت جواب نہیں دیا اور وہ حصول اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے سے نبر دازمہ رہے دوستو مسئلہ کشمیر پر چینی موقف ہمیشہ حکومت پاکستان کے موقف کی تائید اور حمایت کا آئینہ دار رہا ہے اور یہ الگ بحث ہے کہ مختلف ادوار میں پاکستان کے ارباب حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے بنیادی موقف میں جوہری تبدیلیاں تک لانے سے دریکھ نہیں کیا اکتوبر 2005 کے ہالناک زلزلے کے دوران بھی چین پہلا ملک تھا جو پاکستان کی مدد کے لیے سب سے پہلے مطلوبہ امدادی سامان لے کر پہنچا تھا اس موقع پر چین نے 62 کروڑ ڈالر اور ریسکیو عملے کے ساتھ متاثری نے زلزلہ کی بھرپور حمایت کی چوین لائی کے دور سے لے کر شی جنگ پنگ کے اہد تک پاک چین دوست ہر لمحہ مضبوط ہوتی گئی ہے شہرائے ریشم چشمہ کا ایٹمی بجلی گھر اور گوادر کی ڈیپ سی پورٹ کی تعمیر نیز پاکستان کے طول و عرض میں کئی میگا پروجیکس چین کے پاکستان کے ساتھ لائی کے رشک اور مثالی تعاون کے جیتے جاگتے لا زوال انمٹ نکوش ہیں دوستو پاک چین دوستی کے مابین دراریں ڈالنے کی مضموم کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں پاکستان کے عام شہریوں کے دلوں اور ذہنوں کی لوگ پر یہ بات نقش ہو چکی ہے کہ اس بھری دنیا میں چین ہی ہے جو پاکستان کا حقیقی اور سچا دوست ہے دوستو لیکن اب حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران چین کے خاموش رویے نے کئی ایک سوالات کو جنم دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ شاید چین اب پاکستان کو پہلے جیسی حمایت اور ڈھیل نہیں دے گا جو وہ پہلے دیتا رہا ہے دوستو پلواما حملے کے بعد چین کی طرف سے جو مختلف بیانات سامنے آئے ہیں وہ سب پاکستان اور بھارت کے درمیان توازن رکھ کر جاری کیے گئے اور چند ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ چین نے حالیہ کشیدگی کے سبب جنگ کی صورت میں پاکستان کو کسی بھی قسم کے تعاون اور مدد دینے سے انکار کر دیا جس کی بنا پر پاکستان نے جنگ کو روکنے کے لیے صرف دو دن کے اندر ہی گرفتار بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا اور ساتھ ہی ملک میں کل عدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈان بھی چین کے سخت روئیے کی وجہ سے ہی کیا گیا اور کہا جانے لگا ہے کہ چین جو پاکستان میں چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ اس کو جنگ کے شولوں کی نظر نہیں کر سکتا پاک چین دوستی پر چھائے ان شکو کو بھارت میں بہت زور سے بیان کیا جا رہا ہے اور پلواما حملے کے بعد چین کے ہر اس سرکاری بیان کو اپنی سفارتی کامیابی اور چین کی پاکستان سے بدلتی ہوئی پولیسی سے تعبیر کیا گیا لیکن پاکستانی حکومت کے حلقے اور عسکری ذرائے اس بات سے بلکل بھی متفق نہیں ہیں کہ وہ چین کی دوستی کو اب بھی کسی قسم کے شکو شبے سے بالاتر ہی سمجھتے ہیں اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے درمیان چین کی پرسرار خاموشی کو بھی پاکستان کی خاطر چین کی کامیاب سفارتکاری سے تعبیر کرتے ہیں کہ کس طرح چین نے اپنے روایتی مخالف بھارت کو اپنے دوست ملک پاکستان سے جنگ کرنے سے روکا چین نے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان ایک پل کا رول ادا کیا بلکہ دنیا کو ایک بڑی جوہری جنگ کے خطرے سے بھی نکالا اور پاکستانی تینک ٹینک کے مطابق یہ سب کچھ پاکستان کو اعتماد میں لے کر ہی کیا گیا کیونکہ پاکستان بھارت سے جنگ نہیں چاہتا دوستو پاک چین دوستی پر چھائے شکوک و شبہات کے بادل اس وقت بھی کچھ دیر کے لیے ہٹ گئے جب چین نے پاکستانی فضائیہ کی طاقت کو بھارت اسرائیل کی ممکنہ جارہیت سے بچانے کی خاطر اپنے جدید ترین پی ایل ففٹین میزائل فراہم کر دیے تاکہ بھارت اور اسرائیل اگر پاکستان پر بالاکوٹ والے حملے کی طرز کا مس ایڈونچر کریں تو پاکستانی تیارے ان کا جواب دے سکیں دوستو اس کے علاوہ چین نے پاکستان کو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کا اپ موڈل بھی جلد از جلد دینے کا اعلان کیا ہے گویا یہ ان کے لیے شیڈ اپ کال ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور چین کی دوستی میں درار آ گئی ہے اور چین پہلے کی طرح پاکستان کی مدد کو نہیں آئے گا چین میں بھی اس پروپگنڈے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا اور چینی وزارت خارجہ نے ایک سپیشل پیغام جاری کیا جس میں پاکستان کو چین کا آئرن برادر کا درجہ دے دیا گیا لیکن آج تیرہ اور چودہ مارچ کی درمیانی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات بارہ بجے چین اور پاکستان کی دوستی کا سب سے بڑا انتحان ہونے جا رہا ہے اور وہ ہیں امریکہ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے مولانا مسعود ازر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد جو آج اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں پیش کی جا رہی ہے جس میں چین کا ووٹ اور رائے بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ماضی میں چین ایسی تین قراردادوں کو ویٹو کر کے پاس ہونے سے روک چکا ہے اور اب اس قرارداد نے ایک بار پھر چین کو امتحان میں ڈال دیا ہے امریکہ نے چین کو ویٹو کرنے سے خبردار کرتے ہوئے باہمی تعلقات میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے تو ساتھ ہی بھارت اور دیگر ممالک بھی چین کی طرف سے قرارداد کی مخالفت کے امکانات کو کم ہی دیکھ رہے ہیں مگر پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ چین ہر صورت اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب ان تجزیہ کاروں کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ پاکستان اور چین کی دوستی میں کبھی درارد نہیں پڑ سکتی اور امریکی جنرل کو چینی فوج کے سربراہ کی جانب سے پاکستان سے متعلق سوال پر دیا گیا جواب پھر سو فصد سچ ثابت ہوگا جس میں امریکیوں نے چینیوں سے شکوا کیا کہ ان کی غیر مشروط حمایت کے سبب پاکستان اتنا بگڑ گیا ہے کہ کسی کی نہیں سنتا تو پیپلز لیبریشن آرمی کے جنرل زینگ قوانگائی نے کہا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے مطلب یہ کہ آپ اسرائیل کے نخرے اٹھاتے ہو تو ہمارے لیے پاکستان بھی ایک اسرائیل ہی ہے اور ہم اس کے نخرے ضرور اٹھائیں گے آپ اسرائیل کے خلاف پیش کی گئی قراردادوں کو ویٹو کرو اور ہم پاکستان کے خلاف پیش کی گئی قراردادوں کو ویٹو کریں گے دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور چین کی دوستی کو صدا قائم رکھے اور دشمن کی ہر میلی آنکھ سے محفوظ رکھے ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئیس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس